امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوگے اور میں ہی خدا بند کریم سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ صحیح اور سلامت اور خدا آپ کو تنظرستی کی نعمت سے وہ شفا اور دیگر جو نعمتیں ہیں وہ عطا کرے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اردو زبادوں عدم عدبی اور تنقیدی صلاحات اپنی احمید کی حامل بھی ہیں بہت سے طلبہ اس حوالے سے پریشان بھی ہیں ان کے سوالات بھی پہنچے ہیں کہ ہمیں عدبی جو تنقیدی صلاحات ان کے بارے میں بتایا جائے اور ہمیں اس حوالے سے آگاہی بھی دی جائے تاکہ ان کو جان سکے پہچان سکے اور اس سے افادیت اور احمید کو بھی پہچان سکے تو لیٰذا ہم آج ان میں سے دو عدبی اور تنقیدی صلاحات پر بات کریں گے ان میں ایک ہے فساہ اور دوسری ہے بلاگت یعنی ان دونوں عدبی اور تنقیدی صلاحات کے حوالے سے جانیں گے ان کو پہچانیں گے کہ کس طرح یہ اپنی پہچان کرواتی ہیں اور اردو زبانوں عدم میں کس طرح خسن اور نکھار تریر میں یہ اپنی پہچان کرواتی ہیں اور ان میں نکھار پیدا کرنے میں معاون اور مددگار بھی ثابت ہوتی ہیں اور ان کی جو افادیت ہے ان کی جو اہمیت ہے اس سے بھی ہم آشرا ہونے کی کوشش کریں گے تو لہٰذا میری آپ سب اس سے دلخواستے کے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب پیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو باہ آسانی آپ کے پہنچی رہے اور آپ اس سے فائدہ اور اس کی افادیت سے بھی محضور ہوتے رہیں تو جیسا ہم نے اپنے تاروں میں دیکھا کہ ہماری آج کی دو عدبی صلاحات ہیں ان میں سب سے پہلے فساہت ہیں اب اس کے بارے میں جائیں گے یہ فساہت کیا ہے فساہت اسے کیوں کہتے ہیں اور فساہت کی نشاندی کس طرح کی جا سکتی ہے تو لہذا کہ فساہت لفظ فسی سے نکلا ہے یعنی فسی مراکعہ درست موقع محلق مطابق جو لفظ ہوتا ہے جو کسی بھی جنس کے اعتبار سے مذکر اور مونس کے اعتبار سے موقع محلق کے اعتبار سے جو فسی لفظ استعمار کیا جاتا ہے وہ فساہت کے حوالے سے اپنی پرچانج کرواتا ہے لہذا نکادوں کا بیان کرنا ہے کہ جو کلام روز مرہ اہل زبان کے مطابق لغت اور قوائد کے مطابق ادا کیا جاتا ہے اس کو تحریری طور پر لکھا جاتا ہے اور وہ جو تحریر ہوگی وہ جو کلام ہوگا وہ فساہت کے حوالے سے پہچان کرواتا ہے اور وہ کلام فسی کہلاتا ہے جیعنی اس تحریر کے دن نامانوس الفاظ کا استعمال نہ ہو بلکہ نامانوس اور بیگانگت کی الفاظ سے وہ تحریر پاک ہو وہ کلام فسی کہلاتا ہے مین بسار کی طور پر دیکھیں کہ مذکر کو مونس نہیں کہا جا سکتا ہے اور مونس کو مذکر نہیں کہا جا اگر مذکر کا مونس کے اعتبار سے اور مونس کو مذکر کے اعتبار سے ہم لکھیں گے اس کو پڑھیں گے اور پڑھ کر اس کو اپنی تحریر میں استعمال کے جو کہ وہ موقع محل کے مطابق وہ نہیں ہوگا پھر اس کے علاوہ اکثر ہمارے یہ پتھان بھائی ہیں ہان بھائی ہیں وہ اکثر اوقات مذکر کو مونس اور مونس کو مذکر کے اعتبار سے بہتے ہیں جو کہ فسی ہونے کے اعتبار سے وہ نشاندی پیشن نہیں کرتے جو موقع محل اور روزمرہ اہل زبان کے مطابق اور قوائد کے یعنی قوائد کے اصول و زوابت کے مطابق ہوگا تو وہ کلام کے وہ فسی یا فساحت کے حوالے سے اپنی پیچان کرواتا ہے تو لہٰذا ہمیں اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے ہمیں اس بات کی نشاندہی ملتی ہے کہ ایسا کلام جو روزمرہ محابرات روزمرہ اہل زبان کے مطابق ہوتا ہے اور قانون اور اصول یعنی قوائد کے مطابق ہوتا ہے وہ کلام کے وہ فسی کلام کہلاتا ہے ہماری جو دوسری اصلاح وہ ہے بلاغت کا ہے یعنی فصاحت اور بلاغت یہ تقریباً آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ آپس میں تہائی قریب ترین ہیں تو لہذا فصاحت اور بلاغت اور تو لہذا ہمیں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے فصاحت اور بلاغت یہ بام آپس میں مربوط اور جڑے ہوئے بھی ہیں یعنی نکات کا بیان کرنا ہے کہ وہ کلام جو فصی جو ہم نے پہلے ذکر گیا وہ کلام جو فصی ہو تقاضہ ہار کے مطابق ہو موقع محل کے مطابق ہو اور قوائد و ذوابت کے مطابق ہو اس کلام کی جو خوبی ہے وہ بلاغت کہلاتی ہے تو لہذا ہمیں اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے ہمیں اس بات کی تصدیق مل جاتی ہے کہ فصاحت اور بلاغت بام آپس میں مربوط وہ جڑے ہوئے ہیں جس طرح انسانی جسم اور روح بھی جڑا ہوا ہے تو یعنی وہ کلام جو فصی ہوتا ہے اس کی یہ جو خوبی ہے اس کی یہ جو قوالری ہے تو وہ کیا وہ بلاغت کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے اور اس کو بلاغت کے نام سے بھی جاننا ضروری ہوتا ہے تو گویا ہمیں بلاغت کے لیے فصاحت کا ہونا بھی ضروری ہے یہ بھی ایک اہم تحریر کے لیے ضروری ہے جو کہ عام طور پر تحریر ہم جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں مصنف شاعر اس کو اپنی روزمارہ زندگی میں اور روزمارہ محابرات اور تحریر میں بھی اس کو استعمال کرتے بھی ہیں تو لہٰذا آج میں نے اور آپ نے مل کر یہ جانا کہ فصاحت و بلاغت کیا ہوتا ہے اس کو کس سوالے سے پہچانتے ہیں اور یہ کس طرح اپنی پہچان بھی کرواتے ہیں عزیز عمین اگر آپ نے اس سے کوئی سیکھا ہے اس سے لائک و شیئر ضرور کیجئے اور اپنی قیمتی رہے سے اگاہ بھی کیجئے آپ سب کا بہت شکریہ